اللہ علیہ وسلم اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آباد رکھے اہل سنت کو خدا آباد رکھے اہل سنت کو آقا کا میلاد ہوتا رہے گا سبحان اللہ بے حد و بے شمار حدیعہ حمد و سنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو امن والہو دی بارگچ بے حد و بے شمار حدیعہ درود و سلام حضور نبی کریم روف الرحیم نور مجسم شفیع امم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شمس الدھوہا مدر الدھو جا صدر الاولا نور الحدا احمد مشتبا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ صدر اللہ علیہ وسلم عبدی بارگچ بے کس پناہ دے اندر محبتہ عقیدتہ دا خیراج بیش کر نوازتے صاحب خانہ محترم حضرت صوفی خادم حسین نقشبندی صاحب انہ دبر خودارہ نے آئی دی بزم سجائی اللہ تعالی نے توانوں میں نتفیق اتا فرمائی کہ چند کڑیاں اس پاک ذکر چیسی حاصل ہوئے اور خاص طورتے محفل چیان دے بھی خوشی ہے جس طرح حافظ تجمل رزوی صاحب فرمائے کہ اللہ دا حسان کیجفر مل بیٹھ کے وہ دی یاد منا رہے ہیں لیکن وہ دی نال نال اے دی بھی خوشی ہے کہ صوفی صاحب میرے پیر دی اپنے مرشد دی سنت بھی ادا فرمائے صوفی صاحب اپنے مرشد دی کی سنت میرے پیر نے فرمایا کہ اپنے بچیاں دی شادی ٹول مار کے نئی نبی دا ملاد کر کے کرے اللہ تعالی صوفی صاحب اللہ تعالی صوفی صاحب نو سے تو سلامتی والی زندگی ادا فرمائے اپنے پیر دی سنت ادا فرمائے دو دن بعد انہ دی بیٹے دی شادی خانہ با دی آج دی محفل جیڈی سی اساں ماسٹر صاحب دی بیڑے رکھی سی ماسٹر صوفی عطیق صاحب تشیف فرما نے لیکن کہنے لگے کہ میرے بانی فرماو میں نو اپنے پیر دی سنت ادا کرنہ موقع ادا فرماو تو اللہ تعالی اس نیک محفل نو اپنی پاک بارگج قبول فرمائے اور جس نیک کرا دے اور سنت نکا دے انوان دے نال اے محفل ملاد سے جائی اللہ او وقت خیرت برکت اللہ لے آئے آمین اللہ زوجہیں دے درمیان محبتہ بری زندگی ادا فرمائے آمین اللہ سالو سارے انہیں نبی دی سنت اپنا اندی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ اکبر کبیرہ نکا خالصتا سنت اے گیا نکا شادی خالصتا سنت اے گیا بارات دا شریعت و تصور نہیں اگر شریعت دے دارے چے رہ کے دویں خاندان راضی ہون جتنے مرضی افراد شامل ہو جن کوئی منع بھی نہیں شریعت دے دارے چے رہ کے لیکن میرے آقا فرمایا ببرکت نکا ہو جدے چے خرچہ کٹو گے جدے چے بندے بھی کٹو خرچہ بھی کٹو گے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق ادا فرما والحمدللہ تیرے میرے مرشد تیرے میرے رہبر سلطان الالیاء فقر اولیاء فقر سلسلہ نقشبن آفتاب شریعت مہتاب طریقت تیز زری ضربت میرے جدہ امجد ولیانا ایمان مدینے والے غلام الہاز عزرت خاجہ صوفی کرامت اتر رحمت اللہ 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 ایسا ہی ایسا ہی باز دوست دیکھتے ہوں گے کہ حضرت صاحب نے کیڑی گل شروع کر دیتی ہے اس دور دوست جیڑا سنت نو اپناندہ ہے اللہ تی اللہ دا رسول انو وے کے خوشی دا اظہار فرماندہ ہے میرے کریم آقا لوکی کہنے نے حضور دے علم تے سوال کر دینے میرا نبی غیب دا نبی سے غیب دا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میریاں سنتاں تے عمل چھڑ دیتا جائے گا بے باز سچ بولنا بھی سنت نبی دے فرمان دے مطابق ماں باب دی خدمت کرنا بھی سنت رسکیہ لال خواہ کے بیوی بچیاں دی پرورش کرنا بھی سنت رسکیہ لال حضور دے حکم دے مطابق کمانا بھی سنت یعنی کئی زندگی دے پہلو نے ہر پہلو چے سنت مصطفیٰ ساڑی رہنمائی فرمان دی ہے لیکن چونکہ موضوع آج نکاح آئے گا تو میں اوہ دے تناظر چے بات ارسکار رہا میرا نبی سب کو جان دا سا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جانا ہو ڈٹھا آقا فرمایا جدو سنتاں تے عمل چھڑ دیتا جائے گا اے گورنا نفذ سنے آج شاید کسے دے دل چے اتر جائے اللہ انہوں ہی عمل دی توفیق عطا فرمائے فرمایا جڑے دور چے سنت عمل چھڑ دیتا جائے گا اس وقت جڑا سنت عمل فرمائے گا اللہ ایک سنت عمل دا بدلا سو شہیدہ دا سناب عطا فرمائے ایک عمل دے بدلے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے کہ جے دنیا آلے نہیں عمل کر دے دنیا آلے نہیں عمل کر دے تو عمل کر اللہ نے بھی راضی فرما مدینہ آلے نے بھی راضی فرما اللہ سانو سارے انو اور سب تو بڑھ کے نوجوانان واکھنگا اپنا چہرہ نبی دے چہرے ورگا بناو سبحان اللہ اگر سارے سبحان اللہ کہہ دے تو برکت پہ جائے گی سبحان اللہ اور جنہ داڑھیاں رکھی ہیں نا میں انہوں نے ایک گال کرانگا نوجوانان میں تکاوانگا سنت سے جاؤ بعض نا وے میں گئے کاریس صاحب بیٹھے نے عفض تجمل بھی بیٹھا ہے گئے عفض افضال بھی ساتھی آئے نے بعض نا وے میں داڑھی رکھاں گے پتہ نہیں نکاہ ہوئے گا کے نہیں بیا ہوئے گا کے نہیں بیوی لبے گی کے نہیں مولوی سارے کبارے مولوی انہوں نے اللہ نے دیتی ہے نا رشتے بنانا لیو ذات جو وابیہ دیو بندیہ دیگال کرانے تھے راب نے ترہ ترہ چار جار دیتی ہے نا یہ ہو جو بھی ہے نا کرمہ آڑے اللہ وقت نہیں ہے اس تک دلالہ نے خوشی تھی کار لے گی آقا دی سنت ہے گی اس وقت نہیں یار اپنا چیرہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پغمبری جوانی چے دین اتے چلنا اے نبیاں دی سنت ہے گی ان اب یادہ طریقہ ہے گا بڑے ویلے تر بگیان نوی راب یاد آجند ہے وقت پیری گرگ ظالم نیش ود پرہیز گار بڑے ویلے تی ان نوی راب یاد آجند ہے ہوں راب کو لی جانے اور کی کر رہا ہے گا لیکن جوانی چے جڑا اللہ نہ کردہ ہے جڑا نو جوان توبہ فرمادہ ہے نا میرا اشارہ سمجھے آجے موبیل بھی گناہ آجتہ پنجھتر نے مرنے میرے نالائن میں کہا آج کل کی کرنا ہے کہ اندہ سکولوں چھٹیاں ہوگی ہیں تو میں کہا یاد دو چار دن میرے نہ رہے کار رہے کے موبیل ہوتے ٹیم بھی ضائع کرنا ہے تو گناہ بھی کھٹنا ہے میرے نہ رویں گا جب بھی کریں اللہ دے زکرچے رویں گا نوجوان مندہ جدو راہِ خدا آتے آندہ ہے توبہ کردہ ہے چندرچے جشن منایا جاندہ ہے آگے بھی عرض کیتا ہے مشرق اور مغرب پوری دنیا تے رابط چاہتے ہیں